اسلام علیکم بھائی لوگ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے یار ایک جاز کرانے والی ویڈیو میں اور سب سے پہلے ہم نے بات کرنی ہے ڈکی بھائی کے بارے میں ڈکی بھائی اور اس کی وائف عروب جتو ہی کو پنجاب پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن کیوں ہوا کچھ ہی ہو کہ عروب جتو ہی نہیں اپنی انسٹاگرام کی اوپر ایک تصویر اپلوڈ کی جس کے اندر ڈسپلی آف ویپن ہو رہا تھا مطلب کہ وہ گاڑی کے اندر اپنی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ساتھ ایک اصلہ بھی رکھا ہوا تھا ایک بڑے سائز کی گن رکھی ہوئی تھی اس کو بھولتے ہیں بھائیس اب ڈسپلی آف ویپن جو کہ اللیگل ہے وہ تصویر سوشل میڈے سے ریموو کرا دی گئی ہے اس لیے میں بھی وہ تصویر شوہ نہیں کروں گا اب اس اللیگل کام کی وجہ سے اروب جتوئی کا گرفتار کر لیا گیا لیکن ڈکی بھائی کو کیوں گرفتار کیا گیا یہاں پہ ایک اور بات سمجھنے والی آتی ہے جو کہ اندر والے سوتروں سے ہے جو کہ بلکل گلت بھی ہو سکتی ہے اور بلکل صحیح بھی ہو سکتی ہے تصویر میں صرف اروب جتوئی تھی ساتھ اس کے ویپن تھا لیکن وہ تصویر کلک کس نے کی تو بھائیس اب اروب جتوئی کے مطابق وہ تصویر ان کے حزبینڈ نے کلک کی تھی اس لیے یہ دونوں اس کام کے اندر شریک ہوئے اور ساتھ میں ڈکی بھائی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ساتھ میں یہ بھی دیکھا گیا کہ جس گاڑی کے اندر بیٹھ کے تصویر لی گئی تھی وہ گاڑی کس کی تھی وہ گاڑی ڈکی بھائی کی تھی اس لیے وہ بھی شامل ہو گئے لیکن اندر والے سوتروں سے دوسری سائٹ آف دی سٹوڑی یہ آ رہی ہے کہ ڈکی بھائی کا کہنا کہ میرا اس چیز سے لینا دینا نہیں ہے اس سے گلتی ہوئی ہے اس معاملے کو ہم سارٹ آوٹ کر لیتے ہیں مجھے اس چیز سے نکال لو اور یہ ایک انکر ہے عمران اشرف ان کے مطابق اگر ویپن ریکاور کرنے کی طرف معاملہ جاتا ہے تو گال واد جائے گی اور اگر ریکاور ہونے کے بعد وہ ویپن اللیگل نکلتا ہے تو گال بہت ہی زیادہ واد جائے گی اور اس کے ساتھ یار جیسے ڈکی بھائی کے گرفتار ہونے کے خبر سامنے آتی ہے یہ والی ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہے جیس کے اندر ڈکی بھائی پنجاب پولیس کے ڈالے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ والی ویڈیو یار بہت زیادہ پرانیا جیس کے اندر ڈکی بھائی کو ڈالے کے اندر اس لئے بٹھایا گیا تھا کیونکہ حجوم بہت زیادہ کٹھا ہو گیا تھا اور ڈکی بھائی کو وہاں سے نکالنے کے لئے پنجاب پولیس نے اپنے ڈالے کے اندر بٹھایا تھا اور وہاں سے نکال دیا تھا یہاں پہ یار اگر ہم تھوڑی سی بات کے لئے زی سیور گیمی کے اپ کے بارے میں تو اس کے اندر ریجسٹر کرنا بہت زیادہ آسان ہے جیسے ہی آپ ریجسٹر کرنے کے بعد اپنا فرسٹ ڈیبازٹ کرتے ہو تو اس کے اندر آپ کو ٹوانٹی پرسنٹ کیش بیک ملتا ہے ری بیٹ کی صورت میں اس کے علاوہ یار اس ایپ کے اندر روزانہ چار کیش ڈراز آتی ہیں دو لاکھ اٹھاسی ہزار آٹھ سو اٹھاسی روپے ایک ہے جس کے اندر آپ شامل ہو کے اپنا حصہ کلیم بڑی آسانی سے کر سکتے ہو اس کے اندر کھیلنے کے لیے آپ کے پاس بہت زیادہ امیزنگ گیم ہی ہوتی ہے فار اگزیمپل ایویٹر گیم ہے جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پلین اوپر جاتا ہے اور اس کے کریش ہونے سے پہلے پہلے آپ نے اپنا ریوارڈ کلیم کرنا ہوتا ہے اور سیپل سی بات ہے پیسے ڈیپوزٹ کرنے ہو یا ویڈراغ کرنے ہو اس کے لیے ایزی پیسے جائز کے سمیت بہت سارے ایزی میتھڈ آویلیبل ہیں تو پھر دیر کس بات کی ہے ایڈ فیصلہ آپ کہیں ڈیسکیپشن میں نے لنک ڈال دیا ہے اوکی اس کے بعد اگر ہم ایک اور گرفتاری کے بات کر لیں تو رجب بٹ کے گھر کے بعد جس لڑکے نے فائرنگ کی تھی رانہ شروع جس کا نام تھا اس کی بائزب گرفتاری ہو گیا اور اس میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس نے بہت زیادہ لمبے لمبے بال رکھے ہوئے تھے اس کی ٹینڈ بھی کر دیا پکڑ کے یہ ہے یہ کیوں کیا دوبارہ کریں نہیں سر کلتی ہوگی میں ان کو اپنی فیملی کی طرح سمجھ دوں والا ہم نے ان سے رجب بہت سمجھ دوں ان کی فیملی سے ماجی سے ساتھ سے کرتا ہوں اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے سر وہ کلتی ہوگی انسان سے کرتی ہوگی انشاءاللہ انڈہ کے بعد ایسا کبھی نہیں نہیں کیا کیوں نے یہ بتا نشاہ کرتا ہے نہیں سر کچھ کس کے کہنے پیش یہ ہی بات دوبارہ ہوتا کہ بیوز یا پی ایم پی ہی کیا اور بڑے لوگ ہیں تو اس طرح کے کام کرنا چاہ رہے ہیں توبہ کرنے ہاں جوڑ گئی اس کے بعد اگر ہم ایک اور بہت زیادہ سیریس ریشو کے بارے میں بات کریں تو شیر افضل مروت کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے ان کا ویٹ دس کلو تک کم ہو چکا ہے بہت ارہی وام کا یہی کہنا تھا کہ ان کو سلو پوائزن کیا گیا ہے جس کے وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے تو ان ساری باتوں کو ایکسپلین کرتے ہوئے شیر افضل مروت نے ایک ویڈیو بنایا جیس کے اندر انہوں نے سارے معاملات کو ایکسپلین کیا اور اپنی حالت کے بارے میں بتایا ویڈیو چیک کرو ذرا میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد پولیس نے جب غیر قانونی طور پر ہمیں اغوار کیا گریفتار کیا آٹھ دن ان کی تیبیل میں رہے اور جب زمانت ہو کے رہا ہوئے تو اس کے اگلے دن سے مجھے کرونا نے ٹھیک اور کر لیا کرونا سے جب جان جھوٹی تو انفلینزا اور انفلینزا کے بعد ٹائی فائٹ نہیں گئے رہا بہت ساری بیماریاں جو ہیں اس سے نکاہت بھی وزن بھی کم ہوا اور لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی صحیح نہیں آیا وزن بھی میرا جو ہیں تقریباً دس کلو کم ہوا ہے زہر خورانی کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ باتیں گردش کر رہی ہے میں اس حوالے سے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ جو بیماریاں مجھے لائک ہیں وہ میں نے آپ سب کو بتا دی اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ مجھے زیر دیا گیا ہے گرچہ میں نے ابھی تیسٹ کرائے ہیں اور بیجے ہیں لیکن ایسے کوئی سیمٹمز نہیں ملے ہیں اس کے بارے اگر ہم بہت کے لئے ان دھونے کے بارے میں جو کہ کچھ عرصہ پہلے میاں بھی تھے اب ان کے درمیان سپریشن ہو چکے ہیں ڈائیورس ہو چکے اور اب یہ سوشل میڈیا کو پر بیٹھ کے ڈیفرنٹ پورٹ کے اندر جا کے ایک دوتھر کو لانتے بیج رہے ہوتے ہیں کیسے بیج رہے ہیں دونوں کی یہ ملی ویڈیو دیکھو پورٹ سسٹم نہیں تھا کیونکہ جب لڑکی کو گھر کا چولہ بھی چلانا پڑے تو بہت ہاتھ پیچھے لے لیا جاتا ہے اس کے لئے میں کسی کا کسور نہیں ٹھہراؤں گے because obviously it made me a stronger person کبھی کبار کہا جاتا ہے کہ حالات سے سمجھوتا کر لیا جائے کہا جاتا ہے کہ آپ کمپرمائز کریں لیکن میں کہتا ہوں کہ جب زندگی اتنی چھوٹی ہے تو کیوں کمپرمائز کروں میں because most of the relationships when they end you don't respect the other person mostly you have hatred for that person because if they end you know بری ترہا جب رشتے ختم ہوتے تو سوائے نفرت کے اور box کے کچھ نہیں مچتے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ڈیکٹرزاکر نائک کے بارے میں تو انہوں نے پاکستان کے اندر آگے جو ایک live q&a session کیا تو اس کے اندر سے ان کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو آپ کے جنت میں جانے کے سینکڑو گنا زیادہ چانسز ہے بنسبت اگر آپ امریکہ میں رہتے ہیں پاکستان میں رہ کے جنت میں جانے کے چانسز بنسبت امریکہ سے تو سیکھڑو گنا زیادہ ہے اس کے بعد ہم تھوڑی سی مکس خبروں کے بارے میں بات کر لیں تو ڈیکٹرزاکر نائکا یہ کہنا ہے کہ یوٹیوب کا ایڈ ریوینیو بہت ہی زیادہ حرام ہیں اسلام آباد کے اندر seo سمیٹ ہونے والا ہے جس کی وجہ سے بھائی صاحب گورن میٹ نے تین دن کی پبلک ہالیڈے اناؤنس کر دی ہے چڑی سے بھائی صاحب پتہ چلا ہے کہ آدمیوں کے ہمدے عورتوں کی نسبت دس پرسنٹ بڑا دماغ ہوتا ہے اور اینڈ گھر بھائی صاحب ای یو جویل آپ کے لیے ایک بہت زیادہ فنی اور مزدکی ویڈیو رکھیو یا ویڈیو چیک کرو چرا آپ مزدکی ویڈیو سب سے زیادہ اینٹرسٹنگ لگا ہے کمینٹ سیکشن مہدر آپ نے لازمی بتا دینا ہے آپ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک لازمی کر دینا شیئر بھی کر دینا چین کو زور کر سبسکرائب لازمی کرنا ہمیں چلا میں اتحاب سے اگلے ویڈیو میں تب دے کے لیے اللہ حافظ بچے ہاں دیمانے آج کٹے آگا پلے پہ گی نصیب میرا پھوٹے آگا آیا جد دوں گسائیوں نے ڈنڈا جد سوٹے آگا پوتی ری ہو اینجے جی میں چھوٹا کوئی پوتے آگا مہتے چھڑا ہی سچنگا کیتا اینے میں نو گنجا میرا پھڑے اینے پھوٹے آگا